دوہزار پانچ کے زلزلے کی تلخ یادیں آج بھی تازہ ہیں بارہ سال گزر چکے ہیں لیکن آج بھی متاثرین مشکلات کا شکار ہیں اور آج کے روز ملک بھر میں دوہزار پانچ کے زلزلے کے متاثرین کے لیے دعائیہ تقریبات کا احتمام کیا جا رہا ہے آزاد کشمین میں زلزلہ متاثرین کی بحالی کے لیے اداروں نے مختلف ہاؤسنگ سکینز کا آغاز بھی کیا تھا لیکن آپ کو بتائیں کہ ان سکینز میں سے زلزلہ متاثرین کو تاحال پلوٹ نہیں دیے گئے ہیں اور بڑے حصے پر لینڈ مافیا قابض ہے اسی بارے میں بتا رہے ہیں بیورو چیف مظفر آباد محمد اسلامی آٹھ اکتبہ دوہزار پانچ کے ہولناک زلزلے کو آج بارہ سال مکمل ہو گئے ہیں اور اس زلزلے میں مظفر آباد شہر میں چالیس سے پچاس ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے اور ان لوگوں کی جو املاک ہے وہ بھی تباہ ہو گئی تو ان میں سے جو ان کے ورسہ ہے پسماندگان ہیں ان کی آبادی اور بحالی کے لیے حکومت آزاد کشمیت اور دیگر بحالی و تعمیر نو کے اداروں نے سیٹلائٹ ٹاؤنز بنانے تھے آج میں جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ لنگر پورا سیٹلائٹ ٹاؤن ہے اور اس وقت تک یعنی کہ زلزلے کو بارہ سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک یہاں پہ بحالی کا کام شروع نہیں ہو سکا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک زلزلہ متاثرہ شہری ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہانی ہے ابھی تو متاثرین یا آئے نہیں ہے لیکن پلات جو ہیں ان کے ستر فیصد کے قریب جو ہیں وہ الارٹ ہو چکے ہیں یہ بندر بارٹ ہے سیڈی سیڈی سی پہلے تمہیں چارزار بتایا گیا پھر بتیس سو بتایا گیا اس کے بعد چوبیس سو پھر ہمیں افیشلی بتایا گیا کہ دو ہزار ستاون پلات ہیں اور اب ہمیں بتایا گیا کہ سات سو پینتیس پلات رہ گئے ہیں سیڈی سی بات ہے کہ جو ہماری بیروکرسی ہے ہمارے وزراء ہیں انہوں نے یہ سارے پلات اپنے لوگوں کو اپنے چہیتوں کو اور اپنے لیے بھی رکھ لیے اور جن لوگوں کے لیے یہ پلات دیولپ کیے گئے تھے ان میں سے ابھی تک کسی ایک کو بھی پلات نہیں ملا جی جس طرح آپ نے سنایا کہ یہ ایک زلزلہ متاثرہ شخص ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ بنگر بانٹ ہوئی ہے ایک اور متاثرہ شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بتائیے گا کہ اب آپ لوگوں نے ان پلات کے حصول کے لیے اور زلزلہ متاثرین کی بہالی کے لیے کیا کچھ اقدامات کر رہے ہیں آپ دو سال انتظار کیا چار سال انتظار کیا دس سال انتظار کیا بارہ سال سے زیادہ ہو چکے انتظار سے کچھ حاصل نہیں ہوا متعلقہ اہداروں سے مل کے ان کو ہم ساری صورتحال بتا رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھی آپ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس میں سے متاثرین کو ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے جی جس طرح آپ نے سنا ہے کہ یہ زلزلہ متاثرہ شہری تھے انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ بہالی و تعمیر نو کے اہداروں کو زلزلہ متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہیے تھا لیکن بقول ان کے ان پر نمک شرکا جا رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح سے یہ معاملہ چل رہا ہے زلزلے کو بارہ سال ہو گئے ہیں کہ انہیں شاید کچھ نہیں ملے گا